عید کا موقع آیا عید گاہ میں جب لوگ ایک دوسرے کو مل رہے تھے تو امیر المومنین کے بیٹوں کے کپڑے خستہ تھے پرانے تھے پیواند لگے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہیں شرم تو آ رہی ہوگی کہ امیر المومنین کے بیٹے ہو کے تمہیں دھنک یا لباس بھی دستیاب نہیں ہے تو آپ کا ایک بیٹا عبد الملک بن عمر بن عبدالعزی جو آپ کی زندگی میں انتقال کر گیا تھا اس نے کہا ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کیا ہمارا باپ دیانت دار ہے جب گھر آتے ہیں تو آپ کی بیٹیاں آپ کو عید مبارک کہتی ہیں آپ سے ملتی ہیں لیکن موہ پہ کپڑا دھرا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزی بولتے ہیں کہ بیٹی آپ نے چہرے کے اوپر کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے تو وہ کہتی ہیں ہم نے کچھے پیاس سے آج کھانا کھایا ہے تو اس لیے ہم نے کپڑا رکھا ہے کہ آپ اس کی سمیل ماسوس نہ کریں تو حضرت عمر بن عبدالعزی رو پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کس باپ کا جی نہیں چاہتا کہ میری اولاد آسودہ ہو لیکن میں آخر سے ڈلتا ہوں موسیقا